اور میری انفرمیشن بھی یہی ہے کہ وہ ہمیں الیکشن سیمبل نہیں دیں گے ہوں گے تو پھر وہ تو ڈائریکٹ پارٹی عمران خان بنتے ہیں ابھی ان کے ساتھ جو بات کی جاتی ہے وہ آپ کو پتا ہے سٹریٹ فارورڈ یا ملک سے باہر چلے جائیں یا پھر آپ مائنس ہو جائیں تو یہ جو باتیں ہیں مائنس کرنے والی ابھی ویسے بھی چوبیس تاریخوں جو کیس ہے نواز شریف کا بھی کیس ہوگا ادھر ہی تھوڑا فاصلہ ہوگا تو ایسے میں اگر عمران خان کو یہ مائنس کرتے ہیں چیئرمنشپ سے ہٹاتے ہیں آپ کو یہ سپیس نہیں دیتے تو تحریک انصاف کے پاس کیا لائے عمل ہے کہ آپ کینڈیڈیٹ کیسے بنائیں گے الیکشن کی کیمپین کیسے کریں گے آپ اپنا اس سارا سسٹم کیسے چلائیں گے تو آپ کی ملاقات ابھی صدر آرے فلوی صاحب سے ہوئی بڑی اہم ملاقات تھی اور آرے فلوی صاحب آپ کو پتا ہے ایک بڑے میڈل گراؤنٹ پر کھیلتے ہیں پلائنگ فیلڈ کر دیں آپ کو سپیس دے دیں روو صاحب لیکن آپ کا بھی کال ایک کنونشن ہے آپ بھی ورکرز کنونشن کی بات کر رہے ہیں آپ کے اوفیشل پیج پہ بھی آیا ہوا ہے اس میں آپ نے لوگوں سے کہا خوف کے بودھ توڑیں باہر نکلیں لوگ تیار ہیں لوگ ذہنی طور پر تیار ہیں لیکن سپیس نہیں دی جاری آج عمران حال کو اپنے بچوں سے بات کرنے کی بھی اجازت ملی بڑے عرصے بعد تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں سے کوئی تھوڑا سا کوئی نرم گوشہ کوئی ایسی سپیس کہ پارٹی جھنڈا اٹھانے پہ باہر آنے پہ نکلنے کی اجازت ملے گی نہیں بالکل نہیں شبی میں آپ سے honestly بات کر رہا ہوں frankly بات کرتا ہوں کہ میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرے سے اس وقت تحریک انصاف کے رعوف حسن صاحب موجود ہیں اس وقت نواز شیف کا جلسہ ہوا تحریک انصاف کے کیا ریسپانسز پر بات کریں گے لیکن سب سے پہلے عمران خان اس وقت جیل میں توشہ خانہ کیس میں سزا موطل ہے ہر کیس میں تفتیش کا حصہ ہے تعاون کر رہے ہیں اس کے باوجود کسی کے پاس جواب نہیں کہ انڈر ٹرائل تحقیقات کے دوران گرفتاری کوئی جواز نہیں بنتا نواز شیف کرپشن کے صوبائی سطح پر ملکی سطح پر انٹرنیشنل سطح پر کرپشن کی سزا دنیا کے مستند داروں کی رپورٹ پاکستان کی تاریخ میں چار سو بیس سیکنڈ میں اشتہاری مجرم جس نے اکیس گھنٹے اٹھتی سیکنڈ اور چار دن کا کہہ کے اکزار اکسو چودہ دن میں واپس آنے کے باوجود ریلیف لے کے تقریر کر رہے ہیں ویگو ڈالوں میں بریانی اشتہاری مجرم کو سلوٹ جہازوں پہ ہلیکپٹروں پہ لا کے بے رابط بے ہنگم اکھنا سانس جھکی نظریں مجرم اشتہاری سٹائل میں سرکاری مخلوق خلائی مخلوق سامنے کھڑی کر کے نہ بیانیاں نہ کام کی بات گل شکوے رونا دھونا آل شریف کو سٹیج میں بٹھا کر سیاسی تاریخ میں ایک اور سیاہ باب کا اضافہ عمران خان کی ایک طرف پارٹی کو توڑا جا رہا ہے انسانی حقوق پامالیاں زمانت پر موجود پندرہ پندل ادفع گرفتاریاں خان کو جیل میں اور دوسری عدالت میں طلب کر کے پھر بھی ججز کا سماعت کرنا اور تنز کرنا سائیکل پہ کبھی سومنگ پول کے دتانے دینا تحریک انصاف کی سو درخواستوں کے باوجود جلسہ نہ کرنے کی جاز دینا اور یہاں سرکاری جلسہ کروا دینا خان کی تصویر نہ اٹھانے دینا دوسری طرح نواز شیف کی تصویر امیر المومنین کی تصویروں کو حفاظت کے لیے سرکاری طور پر تبرک کے پھول برساک ہے قومی ممبرہ ان کے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں قومی ان کو سطح کا جو پروٹوکول دیا جا رہا ہے کیا یہ الیکشن فیرن ہوگا منصفانہ ہوگا کیا تحریک انصاف کو الیکشن کمپین یا ایسی کو سپیس دیں گے جھنڈہ اٹھانے کی کھل کے لڑیں گے میدان میں آئیں گے صفحے درست کریں گے مفاہمت کریں گے خان کے کیسز پر پارٹی کا ردعمل کیا یہ جو تقریر کی ہے یہ باتیں کی ہیں سرکاری پروٹوکول ہوا ہے ان تمام معاملات پر تحریک انصاف کہاں کڑی ہے عوام بہت سر سوالات لے کے بات میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد بہت بہت شکریہ آپ کا اپنے قیمتی وقت دیا سب سے پہلے آپ نے نواز شیف صاحب کی تقریر ضرور سن لی ہوگی اور آپ نے دیکھ لیا ہوگا جو معاملہ ہے اس پہ آپ کا ردعمل کیا ہے جو آپ نے تقریر دیکھی ابھی میں تو سبھی ایکشلی فیل کرتا ہوں کہ it would be below my dignity کہ میں ان چھوٹ کے پلندہ جو اس نے آج بولا ہے اس کا جواب بھی دوں وہی پرانی کسی پیٹی تقریر وہی پرسودہ باتیں وہی پالس کلیمز مطلب کوئی شرم کوئی حیاء بالکل نہیں ہے اور جو آپ نے ان لوگوں نے جو پوری ریاستی مشنری جو تھی وہ اس کے ساتھ تھی اس کو سپورٹ کر رہی تھی لوگوں کو پکڑ پکڑ کے سارے ملک سے لائیا گیا ہے خاص کر شہر لاہور جو تھا وہ زیر اطاب تھا آج administration کے بسز بیگنز کاریں موٹر سائیکلیں کچھ بھی نہیں چھوڑائیں انہوں نے اس کے باوجود وہ منارے پاکستان کا میرا حال ہے کہ ون ٹونٹیت ون تھرٹیت ون فورٹیت تک بھی نہیں بھر سکے ہیں وہ خالی تھا بلکل خالی تھا تو یہ سوال جو کھڑا ہوتا ہے سبی اس وقت آپ اور میں جب بات کر رہے ہیں سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ جو ریاست کی انویسمنٹ ہو رہی ہے ایک کنفرمڈ سٹیبلشڈ سٹیفائیڈ کرمینل کو دوبارہ سے مسند ایک دادار پر بٹھانے کے لیے یہ پاکستان کو کس طرف لے جائے گی آپ کے لیے میرے لیے جو اس وقت ایک جو جو کنسرن ہونا چاہیے جس کے بارے میں ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے سوچنا چاہیے کہ یہ پاکستان کو کس طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ نے اپنے دادائیے میں بہت ایک ایک کمپیریٹیو نیلیسس پیش کی ہے کہ ایک شخص جو کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ بینل اقوامی طور کے اوپر خاص کر مسلم دنیا میں وہ ایک اسٹیبلش لیڈر کے طور کے اوپر مانا جاتا ہے آج گزہ کی دیواروں کے اوپر امران خان کی تصفیر جو ہے وہ پوسٹ کی جا رہی ہے پیسٹ کی جا رہی ہے ڈرو کی جا رہی ہے اس کو اپنے ملک میں ایک سو بیاسی سے زیادہ پالس مقدموں میں آپ نے الجھا کر اس کو پابندے سلاسل کیا ہوا ہے آج تقریباً تین مہینے ہو گئے ہیں اور آپ نے جس طریقے سے مطلب ہم قانون کے پاس چل کے جاتے تھے خان صاحب ایک ایک دن میں سولہ سولہ سترہ سترہ پیشیاں سبی انہوں نے بھکتی ہیں ہم قانون کے پاس جاتے تھے کیونکہ ہر شہری کو قانون کے پاس جانا ہے اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے یا آپ کو لیج کیا گیا ہے کہ آپ نے غلط کام کیا تو آپ قانون کے پاس چاہتے ہیں آج پہلی دفعہ دیکھ ہے کہ ایک مجرم اور بھگوڑے کے پاس قانون چل کے آیا ہے نادرہ ہو یا وہ اور چل کے آیا ہے مجرم اوپر اس کو سرف کرنے تو کس کے اشاروں پہ ہو رہا ہے کون یہ کروا رہا ہے کیوں کروایا جا رہا ہے پاکستان کو کس طرف دکیلہ جا رہا ہے یہ وہ سوالات ہیں جو میرا خیال ہے کہ آپ اور مجھے بیٹھ کے ان کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کر بلکل بلکل سر اس وقت پورا پاکستان یہ سوچ رہے سی سی پی جسے گرفتار کرنا چاہیے تو اسے سلوٹ مار رہے جن جہازوں پہ آپ کو پتہ ہے خان صاحب ہزاروں قیدی چھڑا کے لاتے تھے اس میں صحافی بھر کے اور اپنے انویسمنٹ والے لوگ بٹھا کے لائے رہے ہیں واقعی اس طرح کا کھلواڑ پاکستان کی تاریخ میں نے تو مثلا پنتالیس سال کی عمر میں نہ پڑھا ہے آپ کا زیادہ تجربہ ہے آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ ایسا تاریخ میں ہوا ہو جنرل زیاو حق کی ڈکٹیٹرشپ کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ شاید اس سے زیادہ شدت سے ڈکٹیٹرشپ امپوز نہیں کی جا سکتی کسی بھی ملک میں جہاں لوگوں کو سریعام کوڑے مارے گئے تھے جہاں لوگوں کی پبلک ہینگنگ ز کی گئی تھی لیکن سبھی اگر آج میں میں نے وہ بھی دیکھا ہے میں مشرف کی بھی میں نے دور دیکھا ہے مشرف کی بھی ڈکٹیٹرشپ دیکھی ہے پاکستان کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ ہے انسان رویا تھا مجھے یاد اچھی طرح میں ریڈیو پاکستان میں میڈ نیوز بولیٹن کیا کرتا تھا تو اس دن میں برپس اپنی ٹرانسپورٹ نہیں تھی تو میں جیکسی میں گیا تھا اور جب میں بولیٹن کر کے مڈ نائٹ کے بعد سارے بارہ پونے ایک بجے کی بات ہوگی میں جیکسی میں بیٹھا تو اس نے مجھے مجھے ان محرکات کی یاد آ رہی ہے جس کی وجہ سے ملک دو لخت ہوا تھا اور آج کے محرکات سبھی میں اپنے ایکسپیرینس کی بیسس کو پر کہہ سکتا ہوں کہ سیونٹی ون سیونٹی سیونٹی ون کے محرکات سے زیادہ گریویس ہیں زیادہ گریو ہیں آج ہمیں یہ زوم ہے کہ یہ تو ایک ملک ہے اور یہ کہ ہم اس کو زبردستی کٹھا رکھ لیں گے میں جو اس وقت فیصلہ ساز لوگ بیٹھے ہوں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں تاریخ پڑی تاریخ کے اور آپ سے سبق حاصل کیجئے پاکستان کی تاریخ پڑی پاکستان کی تاریخ کے صفات سے آپ سبق حاصل کریں ہم اس ملک کو ایک گہری اور بند کھائی میں ٹھکیل رہے ہیں جہاں سے آپ کو اس ملک کو واپس لانا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوگا میں یہ میں ایک ایسے بھرے ہوئے دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں جس میں اس وقت شدت سے تکلیف ہو رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی سب کچھ کیوں کیا جا رہ ہے اس میں کوئی شک نہیں خان صاحب نے لندن پلان بڑا بریف بار ہار ڈسکس کیا ارشید شریف شہید کو کریٹ دینا چاہی اس نے بھی باتیں بتائیں پھر خان صاحب نے پورا ایکس پیس پھر ہم لوگ بھی اس کو جس طرح سٹیپ بی سٹیپ بتاتے رہے بلکل ایس پہلی دفعہ سر دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے وہی ہو رہا ہے جو ہم پیشلے کچھ عرصے سے پیڑک کر رہے اب ایسی صورتحال میں ابھی میں نواشی کی تقریب جو سنی اس میں بھی وہ بات کہہ رہا جی میں انتقام نہیں لے رہا انہوں نے بھی دو نام تھے جنرل فیض اور جنرل باجوا کے اوپر اندر آرے فلوی صاحب سے ہوئی بڑی اہم ملاقات تھی اور آرے فلوی صاحب آپ کو پتا ایک بڑے میڈل گراؤن پر کھیلتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مفائمت کا کچھ ایسا سلسلہ نکل سکتا ہے کہ سب کو لیول پلائنگ فیلڈ مانگتے کیونکہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو ذاتی طور کی اوپر جان جائے ایم ساری ٹو سی رس بیٹ ایس تیز 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 یہ کہنے اور ان کے کرنے میں بہت آزاد ہے سب یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں یہ وہ دو رویا جانور ہیں دو شکل جانور ہے وہ جو گرگٹ کی طرح اپنا رنگ بدل رہے تو میں ان کے کہنے کی اوپر بلکل نہیں جاؤں گا انتقام اس سے زیادہ کیا انتقام ہوگا کہ آپ نے پچھلے تین ماہ سے خان خان کو بند سلاسل کیا ہو ہے اس سے بڑا انتقام کیا ہوگا کہ بات کرنے کی آپ نے کی دی ہے جو بھی اجازت مل ہے جیل میلی مطابق جس کے اوپر وہ اپنی ٹانگیں سیدھی کر کے لیٹ بھی نہیں سکتا آپ اس کو ایکسرسائز کرنے کی اجازت نہیں دیتے آپ اس کو واک کرنے کی اجازت نہیں دیتے آپ آپ نے اتنے کیمرے وہاں لگائے ہوئے ہیں آپ جب ہمارے وکلہ جانتے ہے تو وہ ایک لمبی ٹیبل دیتے ہیں ان کو اس کے ایک کونے کے اوپر خان صاحب کو بٹھایا ہوتا ہے دوسرے کونے کے اوپر ہمارے وکلہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے بیچ میں تقریباً بیس پچیس پچیس وہ یہ بھی نہیں کر سکتے جب وہ ایک کونے سے بولتے ہیں تو پتہ نہیں کتنے ریکارڈرز لگے جن میں ریکارڈ ہوتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے وہ ٹرانسمنٹ ہوتے ہیں میسیجز کے آج یہ دسکس ہوا تو کیا کیا ہے خان نے کیا 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 خان صاحب کے تو روح صاحب اگر آپ کو وقت ملا کوشش کیجئے گا آپ مسروف آدمی ہے میرا پچھلا وی لوگ ضرور اگر آپ کو وقت ملا سنے میں نے خان صاحب کے جرائم بتائیں پاکستان سے محبت کی ہے جو پاکستان سے محبت کرنے کی وجہ ہمارا کیمپین سوشل میڈیا پر جل رہا ہے سبھی بلکل انہی لائنز کے اوپر ٹوئنٹی سیون ڈیفرن سلائٹ جل رہی ہیں وان آفٹر دی ادار اور وہی جو آپ نے کہا ہے بلکل وہی کہ خان کا اصل قصور کیا ہے یہ اسور کیا ہے یہ ہم نے وہ 27 اور بھی پتہ نہیں دوست سکتا رہے جو ہم نہیں گنوا پائے لیکن وہ 27 ہم نے یہ بتایا کہ اس ملک کو آزاد کرنا چاہتا تھا وہ اس ملک کے عوام کو آزاد کرنا چاہتا تھا اس ملک کے عوام کی بھلائی چاہتا تھا اس ملک کو تاثرات دیکھیں کتنی شدت سے تکلیف ہوتی تھی اس شخص کو جب ہم کبھی بات کرتے تھے تو پہلا سوال وہ کہتا تھا کہ جو کچھ مجھے کہہ رہے ہو کرنے کو اس میں غریب کے لیے کیا ہے سوال اس کا ہوتا تھا کنسسٹنٹ قویری ہوتی تھی خان صاحب لنگر کھانے جو بنائے انہوں نے یہ جو سونے کا احساس پروگرام ستے صحت کارٹ جو دیئے اور ایسے وقت پہ پیسہ نہیں تھا تجوریوں میں جب کوویٹ جایا ہوا تھا پاکستان کی اوپر اس وقت انہوں نے سب جو بیسک کچھ فسیلٹیز تھی اور جو میں آپ پروگرام جن کے بتاؤں وہ کیا کیا کرنا چاہتے تھے سب اس کے لیے ایک آپ کو پوری بیٹ چاہیے میرے ساتھ بلکل اس میں میں ایک ایک ایڈ کرتا ہوئی آپ بھی ورکرز کنونشن کی بات کر رہے ہیں آپ کے اوفیشل پیج پہ بھی آیا ہوا ہے اس میں آپ نے لوگوں سے کہا خوف کے بدھ توڑیں باہر نکلیں لوگ تیار ہیں لوگ ذہنی طور پہ تیار ہے لیکن سپیس نہیں دی جاری آج عمران حال کو اپنے بچوں سے اجازت ملے گی نہیں بالکل نہیں شبی میں آپ سے بات کر رہا ہوں فرنکلی بات کرتا ہوں میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں میں فل ٹائم اسی میں ہوں یہی سوچ ہے ساری ہرہ دن ہمارے ذہنوں کی اوپر ہی بات ہوتی ہے مجھے کہیں سے اس چیز کی کوئی کوئی پانچ سال کے لیے اور جب ان کو یقین کامل ہو جائے کہ خان جو ہے ہم نے اس کو ختم کر دیا ہے اس مفرور اور اس مجرم کو دوبارہ مسند اقتدار پر پٹھانے کی یہ ہے ان کا پلان اس کے کو پریمیچور طریقے سے ختم کر کے کسی اور کے ساتھ وہ کہانی کا آگاز کر دیا جاتا ہے تو یہ مجھے نہیں نظر آتا سپیس ہاں اگر ان کی کوئی مجبوری ہو جائے اور مجبوری ہونے میں وقت بھی نہیں لگتا سبھی بلکل 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 بڑا قریب سے آپ جو بھی معاملات ہیں ان کے اوپر نظر رکھتے ہوں گے بہت سے فریشر جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں وہ آپ کو نظر بھی آتے ہیں اور آپ کو نظر نہیں بھی آتے ہیں جو سیدھنگ جو ایک ریزنٹمنٹ ہے اس وقت لوگوں کے ذینوں کے اندر وقت آپ ان سے بات کریں ہماری کبھی کبھی بات ہو جاتی ہے لوگوں کو ایک کسی کو آپ ڈرائیو کرتے ہوئے نکل جائیے دس کلومیٹر پندر کلومیٹر شہر سے باہر اور گاڑی روک کے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک تکلیف ہے اور وہ ان کے الفاظ کی شدت میں ظاہر ہوتا ہے اور وہ صرف ایک چیز کا انتظار کر رہے ہیں ہم نے بدلہ لینا ہے الیکشن میں مجھے پجابی میں کہوں گا وہ کہتے ہیں جی پشلی باری اسی ووٹ دیتا ہے یہ ان کی ہوتی ہے پشلی باری میں اسی ووٹ دیتا ہے ان ٹبر ووٹ دی گا تو یہ ہے ان لیکن آپ جانتے ہیں تاریخ بھی یہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ کبھی بھی سیاسی جماعتیں اس طرح پریشر سے دنیا میں دنیا کی تاریخ اٹھا لیں کبھی نہیں ٹوٹیں کبھی نہیں ختم ہوئی جبر سے آپ وقتی طور پر روک بھی لیں وہ جب بھی اٹھتی ہیں دوبارہ ڈکٹیٹر دیکھ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس صورتحال میں کیونکہ خان صاحب کہتے تھے الیکشن فیر اینڈ پری انہوں نے کبھی الیکشن سادھا نہیں مانگا فری اینڈ انکلوسف تو ایسی صورتحال میں جب آپ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ تحریک سامنے وائٹ پیپر جاری کریں ساری چیزیں دنیا کو دکھائیں انٹرنیشنل پریس کانفرز کریں اور اس کے بعد الیکشن سے بائیکارٹ کریں کیا یہ بڑا سوال ہے لیکن دیکھئے اس وقت تک کیا ہوا ہے اور کیا ہو رہا ہے الیکشن کمیشن نے وربل کمیٹمنٹ کی تھی جی کہ اس کی ریٹن کانفرمیشن دینے سے انکاری ہیں اب ہم نے ان کو لیٹر بھی لکھا تین دن پہلے میرا خیال ہمیں بہت پہلے لکھ دینا چاہیے تھی تو مجھے جو صاف ظاہر ہو رہا ہے اور میری انفرمیشن بھی یہی ہے ہمیں الیکشن سیمبل نہیں دیں گے اور جی نہیں دیں گے بیٹ کا الیکشن سیمبل نہیں دیں گے اب انہوں نے کہا جی چونکہ آپ نے وقت اوپر انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے تو ہم آپ کو کوئی سیمبل نہیں دے سکتے نمبر ایک نمبر دو بات وہ پارٹی کو بھی بین کرنے کی طرف ہمیں انفرمیشن ملی ہے کہ ان کو اس طرف بھی پڑھنے کا سوچ رہے ہیں خان صاحب بھی انہوں نے 24 طریق کو کال کیا ہے ان سارا کچھ ہے باقی بھی جو انڈیکیشن ہمیں مل رہی ہیں وہ اسی چیز کی مل رہی ہے کہ انہوں نے فیصلہ کھڑا ہوتا ہے جو سب آپ نے مجھ سے پوچھا ہے خان صاحب کی جو انسٹرکشن ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ہر صورت میں صورت کریں گے صحیح کہ رہے ہیں ہمارے ذہنوں میں بھی لیکن ہم اگر باہر بیٹھ کرتے ہیں تو پھر ہم پوست کر رہتے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں جب سے میں نے کی اس دی سیکیٹری انفرمیشن آف پارٹی میں نے بات بڑی کہی ہے جس میں ہمارے پارٹی کے لوگوں نے بھی خاصا کچھ پارٹی کرتے تھے تو انڈیا کے ساتھ ہمارے بہت سا مسائل رہے ہیں روز ابل سا ہی مسائل رہے ہیں ہمارے ان کے ساتھ تو بنی شنکر آج صاحب ہے ایک پڑے پڑے لکھے پاکستان کے ساتھ دوستی کے ایک 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 انڈیا ان کی ذات ہے وہ آیا کرتے تھے اس انڈیا ڈیلیگیٹ تو وہ کہتے تھے کہ کیا کارامت ہو سکتا ہے جہاں مسائل کی نویت اتنی شدید ہو جیسے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہے تو ہمیشہ جواب دیتے تھے کہ جتنی زیادہ مسائل جو ہیں جتنے زیادہ شدت کی ہوں اتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ دو ممالک یا دو لوگ اپس میں ایک انٹرپٹڈ ڈائیلوگ ان انٹرپٹیبل ڈائیلوگ کریں یعنی کہ اپس کے ساتھ وہ ایک ایسے ڈائیلوگ میں انگیج کریں کہ جو کبھی نہ ٹوٹے اور کبھی نہ ٹوٹ سکتا ہو تو بسیکلی ٹوٹ نہ سکنے کی بات تو ہوتی ہے نا تو بنی شک راج جیسے وہاں لوگ تھے جیسے کہ جو انڈیا پاکستان کی دوستی میں فیت تھا ان کا ہمارے یہاں ملک میں بھی بہت لوگ ہیں میں ایک ان میں سے ہوں جس جو کہ یقین رکھتا ہے کہ آپ اپنے نیبر کے ساتھ اپنے ریجن میں اور یہی خان صاحب کی بھی پالسی تھی جو ریشیا وہ کیا تھا کہ ریشیا کو ہم نے سال تک نگلیک کیا تھا اور خان صاحب یقین رکھتے تھے کہ اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے اگر پاکستان کے عوام کو اس غربت سے نکالنا ہے تو پاکستان کو اندرونی اور بیرونی امن چاہیے ہم لڑائی نہیں لڑ سکتے نہ ہمیں لڑنی چاہیے اگری کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے انہوں نے اوٹریچ کی اس کی پوری کہانی ہے پیچھے اس کے پیچھے مالک نے ہماری مدد کی اور پھر آپ نے دیکھ لیا کہ وہ جو سائیفر ہے اس میں کیا لکھا ہوا تھا کس طریقے سے ہمارے کیا اور اس کے بعد جو کچھ ہے سٹریٹ فارورڈ یا ملک سے باہر چلے جائیں یا پھر آپ مائنس ہو جائیں تو یہ جو باتیں ہیں مائنس کرنے والی ابھی 24 تاریخ جو کیس ہے نواز شریف کا بھی کیس ہوگا ادھر بھی تھوڑا فاصلہ ہوگا تو ایسے میں اگر عمران خان کو یہ منس کرتے جو کہ خان صاحب ابھی ان کو عرس نہیں گیا تھا اس سے پہلے انہوں نے بہت سے کانیڈیٹس جو ہیں ان کو فائنلائز کر لیا تھا اور میں آپ کو شیئر ایسے نائنٹی ٹو نائنٹی فائی پرسنٹ کانیڈیٹس ابھی ہمارے پاس موجود ہیں انہوں نے چھوڑا نہیں ہے جو چھوڑ کے گئے ہیں وہ لوگ بھی ہم سے رابطے میں ہیں اور ان کی بھی خواہش رہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں اس کے بعد ہم چاہیں کہ ہم آپ تی طرح آیا لیٹس بکٹم آپ دیکھ لیجئے اس سے پہلے آپ نے فاروخ حبیب ہو گیا یا صدا کا دباسی ہو گیا چونکہ اب کوٹس نے جب سے بیل دینی شروع کی تھی تو اس طرف سے انہوں نے اپنا جو میکنیزم ہے وہ بتلا ہے اب وہ ایسا نہیں کرتے کہ آپ آرسٹ کر کے کوٹ کے سامنے پیش کریں میکس سیدھا سیدھا کرتے ہیں اس کے بعد جو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اس کے بعد جو آؤٹ کم ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے آجاتا پریس کانفرنس ہو جاتی ہے یا انٹرویو ہو جاتا ہے انٹرویو شروع کر دی ہیں تو اس قسم کے ماحول میں ہمارے لئے مسائل ہیں لیکن صرف یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں مسائل ہیں ایک طرف وہاں جذبہ موجود ہے ہم الیکشن میں جانا چاہیں گے خان صاحب مجھے نہیں نظر آ رہا ہماری دعا ہے ہماری خواہش ہے کہ خان صاحب ہم میں واپس آئیں اور وہ لیڈ کریں پارٹی کو لیکن جو ان کے آزائم ہیں ہمارے سامنے جو آشکار ہو رہے ہیں ان سے یہ نہیں لگتا کہ خان صاحب کو چھوڑنے کی اوپر راضی ہوں گے پر ٹکسی کے کیا ہوتا پہلے آناؤنس ہوں کیونکہ ابھی تک میں الیکشن کے بارے میں نہیں ہوں کیونکہ جب تک خان صاحب کے بارے میں سرٹن نہیں ہو جاتے ان کو پورا یقین ہو جاتا کہ وہ جیتنے کے قابل نہیں ہیں تو جیتے ہیں یہ الیکشن جب بھی ایکشن کہیں کہ جیتے گا تو یہ وہ ہے کس طریقے سے قابل نہ رکھنے کی بات یہ کہ ان کو پارٹی کو توڑے ان کو خود جو آپ نے آپ شن دی ہیں لیکن خان صاحب ان آپ شن میں سے کوئی آپ شن نہیں کریں گے اس لکھا بھی میں ایک آرٹیکل میں لگے اس میں کہ تھا کہ آج خان صاحب پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کو رائیٹ کر رہے ہے بلکل کیونکہ آج تک ہوتا کیا بات معافی ملتی تھی اور ان کو واپس آج جاتا تھا آپ کے سامنے اب یہ تک شخص کہتا یہ میرا ملک میں یہ ہی رہنا ہے میں باہر نہیں جاؤ گا خان کو مائنس کرنا خان ایک اور بھی ہے خان اس پی ٹی آئی پی ٹی آئی اس خان یہ اس طرح سے ایک لوگوں سننے کے لئے اور سناریو رکھ دیتے ہیں خان کو مائنس کر دیتے ہیں پی ٹی آئی ڈسمنٹل کر دیتے ہیں آپ کو الیکشن سے باہر کر دیتے ہیں نواز شیف کو وزیراعظم بنا دیتے ہیں یہ ہائیبریڈ سسٹم چلے کا کیسے ان کے پاس ایکنیو کے پلان ہے اس ہاگ ہے نہ ان کے پاس کوئی پلان ہے نہ کوئی کام چل سکتا ہے تو اس ہائیبریڈ سسٹم میں جہاں کمپنیاں چھوڑ چھوڑ کے جا رہی ہیں روزانہ اب تک ایک سو بیس ادارے ہیں آپ یقین کریں نائنٹی جو انسٹیٹیوٹ ہیں وہ بری طرح اس وقت تباہ ہو چکے تو یہ ملک تو چل نہیں سکتا اب جو مرضی کر لیں ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کسی بڑے اکانومس آپ زیادہ جانتے ہیں بے شک پوچھ لیں تو یہ سسٹم جب نہیں چلے گا کلیپس کرے گا چھے مہینے یا اٹھارہ مہینے تو مجبوراً پھر انہیں خان کے پاس جانا پڑے گا دیکھیں اگر یہ بات اگر ان کے یہاں اوپر یہاں کچھ ہوتا جس سے یہ سوچنے کی ان میں حص ہوتی اور سکت ہوتی تو یہ اس نتیجے کی پہنچ چکے ہوتے لیکن پرابلم یہ ہے کہ ابھی یہ ملک کو بیچ رہے ہیں ابھی یہ پرائیوٹیزیشن سپیچ شروع ہونے والی ہے یہ پی آئی اے کو بیچیں گے یہ سٹیل مل کو بیچیں گے یہ وہ ایک سو ستاسی ایک سو اٹھاسی پبلک سیکٹر کمپنیز ہیں ان کو بیچیں گے یہ سارے ملک کو باقی جو بچے گا ملک اس کو گروی رکھیں گے یہ پیسے پکریں گے اور یہ پیٹنٹ کریں گے جی کہ ہم نے ملک کو ٹرانسفارم کر دیا اور یہ ٹھیک ہو گیا یہ سسٹینبل ہے نہیں یہ چھ مہینے چلے سال چلے جب بیچنے کو گروی رکھنے کو کچھ نہیں بچے گا تو اس کے بعد ممالک ان کو پیسہ دینے کے اوپر راضی نہیں ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ آپ اتنی دیر سے پیسے لے رہے ہیں بتائیے کہ چلے ہم جو آپ کو پیسے دے رہے ہیں دو بلینر سے آپ تین مہینے گزارہ کر لیں گے اس کے بعد کیا ہوگا یہ سب لوگ پوچھ رہے ہیں یہ سب لوگ پوچھ رہے ہیں تو ہمارے پاس آپشنز نہیں ہیں بل کی معیشت نہیں چلا سکتا وہ پہلے دن سے کامپٹنٹ نہیں تھا آپ آرٹی فیشلی جو ہیں ڈالر کی پرائیس کو رکھ کے اس کو فلوٹ کرنے سے روکنے کی وجہ سے آپ کچھ تیر کیلئے تو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن وہ پھر سسٹینبل نہیں ہوتا اور وہ کیش لیکن کب تک روکیں گے بلکس ہی بات یہ سارے جو چیلنجز ہیں ایک چیز اور کہتا وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس ملک میں جو پرابلم ہویا ہو ہے وہ بہت گمبیر ہے اس ملک سے آپ ہم سب محبت کرتے ہیں اس ملک اداروں سے بھی محبت کرتے ہیں فوج ایک بہت امپورٹنٹ ادارہ ہے پاکستان کے پاکستان کو ایک سٹرونگ وائبرنٹ آرمی کی ضرورت ہے پاکستان کی سیکیورٹی کو اس سے کوئی آنکھیں نہیں بن کر سکتا میرا میں نے بھی مجھے پتا ہے کہ کیا ہے آج اس کی انسٹیٹوشن اور عوام کے درمیان جو ایک فاصلہ ہے اس سے مجھے بھی خوف آتا ہے اس سے مجھے بھی لگتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے لاؤس کے اوپر بھی فوج سے اپنی محبت کو کم نہیں کیا تھا اس فاصلے کو بھی اگر کوئی شخص ختم کر سکتا ہے وہ صرف اور صرف عمران خان کی ذات ہے خدا کی ذات جو آپ نے فرمایا ہے اگر یہ چیز ان کو سمجھ آ جائے تو وہ کل نہیں آج جائیں وہاں اس کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کا آزاز کریں گیون ٹیک ہوتا ہے ملک کو چلانے کے لیے آپ کو گیون ٹیک کرنا پڑتا ملک چلانے جس طریقے سے ایک پنجرے میں بٹھا کے اس کو پکڑ کے اس کو آپ عدالت میں پیش کرتے ہیں کیا وہ یہ ڈیزرف کرتا ہے انہوں نے کبھی سوچا ہے کیا وہ ڈیزرف کرتا ہے وہ ملک وہ اکیلا پولیٹیشن ہے جس نے پولیٹکس میں آنے سے پہلے اس ملک کیا کچھ نہیں کیا بلکہ صحیح بات بات سب نے پولیٹکس میں آنے کے بعد مال کمایا ملک کو لوٹ کے ملک کو تباہ کر گئے ان جیسے سیاستدان آپ یقین کرے گلی محلو میں آپ کو مل جائیں گے یہ لیٹرلی میں اس لی نہیں کہہ رہا کہ من کو پسند نہیں کرتا حقیقت میں لیکن عمران خان جیسا بندہ پورے پاکستان میں بلکہ عالم اسلام میں باتیں ہو رہی ہیں لیڈرشپ کی کمی عالم اسلام میں بھی کوئی بندہ نے کھل باہر آکھ بات کر سکتا تو اس میں کوئی شک نہیں انہوں نے ظلم اور زیادتی کا بازار گرم کیا لیکن آپ کی بات درست ہے تو اس ساری صورت حال میں آپ تھوڑی دیر کے لیے جنگ میں بھی آپ کو بریک آتی ہے آپ دو حریف لڑتے ہیں باکسنگ میں بھی ٹائم آتا ہے تھوڑی بھائے اسے سمجھ آئے کہ یہ معاملات ٹھیک نہیں ہو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ اور دوسرا ایک بڑا سوال یہاں پہ میرا خان صاحب کے پاس جب جانے دیں گے کہیں بھی نہیں جانے دیں گے مطلب یہ نہیں کہ جانا چاہتے ہیں اور ہم نے روکا وہ نہیں پارٹی اس قسم کے کوئی کامپرمائز کرنے کے اوپر دونوں نے کہا آپ نے بات کرنی ہے ہم لوگ بیٹھ کے بات چیت کرنے کو تیار ہیں لیکن وہ بات چیت جو ہے وہ مائنس ون کی چکر میں نہیں ہو سکتی وہ آپ بات کریں کہ کیا مسائل ہیں اس کو خان صاحب کس طریقے سے کنٹیبیوٹ کر سکتے ہیں وہ کرنے ہمارے درمیان ہوں گے لیکن اگر خدا نقواص خان صاحب کو نہیں چھوڑ جس کا ہمیں خوف ہے جس کا ہمیں ڈر ہے تو اس کے کوئی شک نہیں لیکن اللہ کرے سر یہ مشکلات کم ہو اور ان لوگوں کو پاکستان کا خیال آجائے اور یہ دیکھ لیں کہ دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے اور تھوڑی سی سروائیول کے جس کے چیلنجز ہیں اس کو تو آپ نے بڑی صحیح بات کی ہے کہ کل نہیں آج ان کو سمجھ آنی چاہیے اور ایک بات چیت کا راستہ جو ہو ان کو کھول چاہیے اور وہ بات چیت صرف ایک ہی شخص کے ساتھ ہو سکتی جس میں یہ پوٹینشل ہے اور کپیسٹی ہے کہ اس ملک کو دوبارہ صحیح راستے پر ڈال دے اور اس کا نام ہے عمران خان اس کو اوپر ظلم و ببریت کا دور ہے اس کو ختم کریں میرا خالہ بہت ہو گئی ہے تو وقت تماشا بنالی ہے اس ملک اور میرا خل وقت آگیا ہے کہ بیٹھیں and find a way out پاکستان کو کس طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے بلکل آخر میں لوگ کو امید دلانے کے لئے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ کو پتا ہے جو ڈائی سیسٹم کے کوئی مروض چلے تو یہ ہوگا انشاءاللہ تھوڑا ٹاف ٹائم ہے آپ کا یہ رات بڑی گیری ہے تاریخ ہے بہت سیاہ ہے یہ رات لیکن اسی سیاہی میں رونما ہے اللہ پاکستان کو دعا کریں پاکستان کے لئے بہت شکری آپ شکری انشاءاللہ شکری شکری